اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم آٹومیٹک سیلنگ فین وائنڈنگ مشین کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی دوست آٹومیٹک سیلنگ فین وائنڈنگ مشین لینا چاہتا ہے تو یہ کہاں سے ملے گی کتنے کے اندر ملے گی اور کس طریقے سے اس کو آپریٹ کیا جائے گا کون کون سے پارٹس اس کے اندر لگے ہوئے ہیں تو ان تمام باتوں کی ڈیٹیل کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک سیلنگ فین وائنڈنگ مشین ار رمضان الیکٹرک انجنئرینگ کی طرف سے تیار کی گئی ہے اور اس کے اگر اوپر والی سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک کاؤنٹر میٹر نظر آتا ہے جس میں آپ اپنے مرضی کے ٹرن یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ کاؤنٹر میٹر آٹومیٹک اس مشین کو پھر بند کروا دیتا ہے اس کو سٹاب کروا دیتا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی آپ ٹرن سیٹ کریں گے اتنے ٹرن مکمل ہونے کے بعد یہ مشین آپ کی رک جائے گی یہاں پہ ری سیٹ کا بٹن دیا گیا ہے جو کہ میٹر کو زیرو کرتا ہے سیلیکٹ کے بٹن سے آپ اس کی لیفٹ اور رائٹ ڈیریکشن سیٹ کر سکتے ہیں اور سینٹر کے اندر ایک بٹن دیا گیا ہے جس سے آپ اس کی آٹو اور مینول ڈیریکشن سیٹ کر سکتے ہیں اگر اس کے سامنے والی سائٹ کی طرف آئیں تو یہاں پہ آپ کو اس کا مین ہیڈ مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کی دونوں طرف لگنے والی پلیٹیں دی گئی ہیں جس کو مشین کے کان بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کے ساتھ چار ڈائیاں ملیں گی دو چھتیس سلاٹ کی ڈائیاں ہیں جو کہ چھتیس سلاٹ کے سیلنگ فین کے اندر استعمال ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹارٹنگ والی ڈائی ہے اس سے آپ چھتیس سلاٹ کے پنکھے کی سٹارٹنگ والی وینڈنگ ڈال سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو چھتیس سلاٹ کی رننگ والی ڈائی بھی ملے گی جو کہ چھوٹی ہے اور دو ڈائیاں آپ کو بتیس سلاٹ والی ملیں گی ایک رننگ کی اور ایک سٹارٹنگ کی تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی مشین جب آپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو 32 اور 36 کی ڈائیاں ملتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور قسم کی ڈائی بنوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بنوا سکتے ہیں 28 سلاٹ کی 24 سلاٹ کی ملت فین کی اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی قسم کی ڈائی پرانے فین کے لیے آل مارڈل کے پنکھوں کے لیے بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنوا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیٹر کو سیٹ کرنے کے بعد سائیڈ پلیٹیں ہیں ان کو سیٹ کیا جائے گا تو جو سلاٹ کا کٹ ہوتا ہے اس کے برابر اس سائیڈ پلیٹ کو سیٹ کیا جاتا ہے تو اس پلیٹ اور ڈائی کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے جس سے تار گزر کے سلاٹ کے اندر جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھتی جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کی سیٹنگ کی گئی ہے تو یہاں پہ دوستو جتنے بھی اسکرو استعمال کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے الکی اسکریوں ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائی اور اس کی پلیٹ کے درمیان آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوگا تو اتنا گیپ رکھنا ضروری ہے اگر آپ پلیٹ کو بالکل ڈائی کے ساتھ ملا دیں گے تو تار آپ کی سلاٹ کے اندر نہیں آ پائے گی اور اگر بہت زیادہ فاصلہ رکھیں گے تو بھی آپ کی وائر بریک ہو سکتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور اس وقت آپ کے سامنے اس کی کوئل بن رہی ہے اور بیک سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک پلی ہے اور اس کے نیچے تار لگائی ہوئی ہے تو تار وہاں سے آ رہی ہے اور یہاں پہ کوئل اس کی بنتی جا رہی ہے تو اس مشین کے اندر دوستو ریگولیٹر والی موٹر استعمال کی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی سپیڈ کو بھی ویری کر سکتے ہیں یعنی اس کی سپیڈ کو بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی اس کی کوئل مکمل ہوئی ہے تو مشین آپ کی رکھ چکی ہے اور کاؤنٹر میٹر پہ بھی زیرو آ چکا ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کی جو باقی کوئلز ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی جو کوئلیں ہیں وہ بن رہی ہیں تو اگر کوئی بھی آپ اچھی مشین لے لیتے ہیں تو اس میں دوستو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی اور آپ کی جو وائنڈنگ ہے وہ میاری وائنڈنگ ہوتی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کاؤنٹر میٹر کے اوپر ٹرن آپ کے سامنے کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو فرینڈ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی اس کے ٹرن مکمل ہوئے ہیں تو یہ مشین رکھ چکی ہے تو اسی طریقے سے آپ اس پنکے کی تمام کوئلیں مکمل کر سکتے ہیں تو ابھی اس کو چونکہ پراپر وائنڈ نہیں کیا جا رہا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر پیپر بھی نہیں ڈالے گئے تو اب چھتی سلاٹ کی جو رننگ والی ڈائی ہے وہ لگا کے آپ دوستوں کو دکھایا جائے گا کہ اس کی جو رننگ والے سیٹ ہیں وہ کس طریقے سے ڈالے جائیں گے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے ڈائی کو سیٹ کر لینا ہے تو ڈائی بہت زیادہ کلوز بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے تو جتنا آپ کا ڈائی کا پرفیکٹ سائز ہوگا آپ کی کوئل کا سائز بھی اتنا ہی اچھا بنے گا اور اس کا اثر آپ کی وائنڈنگ کی اوپر بھی پڑتا ہے اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈائی کو سیٹ کر لینا ہے پنکھے کے حساب سے اور اس کے بعد آپ نے ڈائی کو اس مشین کے اندر فٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار ڈائی کے سائز کو تبدیل کیا جا رہا ہے یہ اسی وجہ سے تاکہ اچھے طریقے سے کوئل بن سکے تو ابھی ڈائی کو یہاں پہ سیٹ کر دیتے ہیں تو ڈائی کو سیٹ کرنے کے بعد اب اس کی جو سٹارٹنگ والی وینڈنگ ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں تو پنکھے کو تھوڑا سا نیچے کر لیں یا ڈائی کو تھوڑا سا اوپر کر لیں ایک ہی بات ہے اس سے آپ کا پنکھا اور ڈائی دونوں بلکل سینٹر کے اندر آنے چاہیے تو اچھا ہے آپ پنکھے کو تھوڑا سا نیچے کر لیں اس کے اندر بھی ایڈجسمنٹ ہوتی ہے اور ڈائی کو اوپر کر لیں اس کے اندر بھی ایڈجسمنٹ ہوتی ہے اور پلیٹیں آپ کو پھر سے سیٹ کرنی پڑیں گی کیونکہ رننگ اور سٹارٹنگ کی سلاٹوں کے درمان کا جو گیب ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے آپ کو رننگ اور سٹارٹنگ میں پھر سے پلیٹوں کا جو ایڈجیسمنٹ ہے وہ کرنی پڑتی ہے پلیٹیں آگے پیچھے آپ کو کرنی پڑتی ہیں تو ابھی یہاں پہ اٹانا سیٹ کی جائیں گے رننگ کے لیے تین سو چون سیٹ کیے گئے ہیں اور ری سیٹ سے اس کو دوبارہ میٹر کو زیرو کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ سٹارٹ کے بٹن کو پریس کر کے اس کی کوئل بننا شروع ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے اس کی جو رننگ کی کوئل ہے وہ بن رہی ہے اور جیسے ہی ٹرن مکمل ہوں گے تو یہ مشین آٹومیٹیکلی رک جائے گی جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کی جو باقی کی کوئلز ہیں وہ بھی آپ اچھے طریقے سے بنائیں گے تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ دوستو یہ مشین کہاں سے ملے گی یہ کس نے بنائی ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ دوستوں کو بتا دیا ہے کہ یہ الرمضان الیکٹرک انجنئرنگ کی طرف سے تیار کی گئی ہے یہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں اور ہمارے ریگلر ویور بھی ہیں سبسکرائبر بھی ہیں تو ملتان کے اندر ان کی ورکشاپ ہے جہاں پہ یہ ایسی میعاری مشینیں تیار کر رہے ہیں تو بہت ساری مشینیں اس سے پہلے بھی یہ سیل کر چکے ہیں یہ سنگل ہیڈ والی جو مشینیں ہیں یہ بھی بنا رہے ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے اور اسی طریقے سے ڈبل ہیڈ والی مشینیں بھی یہ تیار کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنے آرڈر کے مطابق اس کے اندر میٹیریل لگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی مرضی کے میٹیریل اس کے اندر لگوا سکتے ہیں ڈائیاں اگر آپ کو براس کی چاہیے تو وہ بھی بنوا سکتے ہیں اگر لوہے کی آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ آپ کے کلیم کر کے دیں گے تو ان کا جو نمبر ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ان کے ساتھ اس کی ڈیل کر سکتے ہیں اگر اس کی پرائس اور قیمت کی بات کی جائے تو دوستو یہ آپ کو پچاس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار کے درمیان آپ کو مل سکتی ہے تو یہ ڈیپنڈ کرتا ہے اس کے میٹیریل پر کہ آپ کونسا میٹیریل اس کے اندر استعمال کروانا چاہتے ہیں یہ جس کنڈیشن کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کو ایز ایٹیز لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پچاس ہزار کی ملے گی اور اگر آپ اس کے اندر براس کی ڈائیاں اور براس کی جو پلیٹیں ہیں وہ لگوانا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کو ساٹھ ہزار کے اندر مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی قسم کی جو ڈیلنگ ہوگی ڈسکاؤنٹ ہوگا یا جو بھی چیز ہوگی وہ براہ راست آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس وقت دوستو اگر اوریجنل مشین کی بھی بات کی جائے جو کہ آپ کو کمپنی کی ملتی ہے تو وہ تقریباً ستر ہزار پہ پہنچ چکی ہے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بیسٹ چوائس ہے یہاں پہ بھی آپ کو سیم وہی چیزیں مل رہی ہیں جو کہ ایک کمپنی والی مشین کے اندر آپ کو ملتی ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جگار نہیں ہے اس کی جو پلیٹیں ہیں وہ بھی پراپر بنی ہوئی ہیں جو ڈائیاں ہیں وہ بھی پراپر بنی ہوئی ہیں اسی طریقے سے اس کا جو لاک سسٹم ہے وہ بھی ہے اور اس کا جو پینل ہے وہ بھی اس کے اندر لگایا گیا ہے تو میرے خیال میں اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی چوائس ہے آپ کے لئے تو جو کمپنی سے آپ خریدیں گے تو اس میں آپ ستر پچھتر ہزار پہ خرچ کریں گے تو وہی چیز آپ کو یہاں پہ پچاس پچھپن ہزار کی مل جائے گی اور یہ میریاری کام انشاءاللہ کرے گی تو اسی کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نیلے پیلے ڈبے بنا کے بیچ رہے ہیں جس کے اندر ہر چیز کے اندر ہی جگا جگا پہ ویلڈنگ کی گئی ہے اور پراپر کوئی بھی چیز بنی ہوئی نہیں ہے تو آپ اس سے بھی بڑھ سکتے ہیں تو یہ میٹ رینج کے اندر آپ کے لئے بہت ہی اچھی چوائس ہے کہ آپ کو کم قیمت کے اندر ایک میریاری مشین کا لطف اٹھا سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے ریفرنس سے ان کے ساتھ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور اچھی چیز آپ کو ملے گی تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو کرنڈی اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو پرس کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ